جو ہم بھارت کی اتحاظ کا ادھن کرتے ہیں اور ان کے شاسکوں کا ادھن کرتے ہیں تو ہمیں ایک نام ملتا ہے ششانگ لیکن سسانگ کا اگر ہم اتحاظ پڑھنے کو سونستے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی بیسیش جانکاری براب نہیں ہوتی ہے اور سسانگ کا نام کیونکس روح میں ملتا ہے کہ حرز اور دھن کا وہ شتر ہوتا ہے اس کے ادھن سسانگ کے بارے میں کوئی بیسیش جانکاری براب نہیں ہوتی لیکن ہم سسانگ کو بنگال کا گوڑ ساسک جانتے ہیں کہ یہ بنگال کا گوڑ ونس کا شاشک رہا ہے تو آج ہم سسانگ کے بارے میں یہ ادھن کریں گے کہ ششانگ کا بھارت کے ادھیاس میں اس کو کتنا آسان پرابت ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آج کی کلاس میں ادھن کریں گے حرز اور دھن کے شمکالین ساسکوں میں گوڑ کا ساسک یا گوڑ نریس ششانگ کا جب ہم ادھیاس پڑھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ وہ ایک اُلکہ پھنڈ کی بھات اتحاس پر آتا ہے اور بہت ہی الپ شمع میں وہاں سے وہ لپت ہو جاتا ہے اس کے ونس کے بارے میں اس کے پریوار کے بارے میں بھارت کے اتحاس میں کوئی جانکاری اپلج نہیں ہے لیکن اتنا جہور اسپسٹ ہوتا ہے کہ یہ گوڑ ونس کا یا گوڑ یا وہ بنس رہا ہو یا فان رہا ہو تو اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوڑ ساسک رہا ہے یا بنگال کا ساسک رہا ہے بان اور خوینشانگ نے سسانگ کا ورن کیا ہے کیول اس کے نام کا ورنگ کیا ہے حرز چریدر کی ایک پانڈ لپ میں ششانگ کو نریندر گبت کہا گیا ہے لیکن یہ وشی کا نام تھا اس کے بارے میں کوئی اسپسٹ جانکاری پرابت نہیں ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نریندر گبت نام ہونے کے کارن ششانگ یا تو چکرورتی گبتونس کا ساسک رہا ہے یا پریورتی گبتونس کا ساسک رہا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی نشید پرمار پرابت ہونے کی ایسید میں ہم یا مانتے ہیں کہ اس کا اس بانس سے کوئی شممند نہیں رہا ہے یہ دیہاز کا جب ہم بدھن کرتے ہیں تو ششانگ کو بھارت کے دیہاز میں ایک کور ہتھیارے شاسک کے روپ میں بتایا گیا ہے حرد چلیتر کا جا بدھن کیا گیا تو اس میں پایا گیا کہ اس نے راجی وردھن کو اپنے جھونٹے سشٹاچار میں یا آتیت شدکار میں پھنسا کر کے دھوکے سے اس کی ہتھیا کر دی تھی اور اس کایرتہ پونکرت نے ہی اس کے راجنیتی جیون کو لگ بھگ انت کر دیا تھا یا اس کو اتھیاس نے اسی کارن ترسکت کر دیا تھا روحطاز جو کی گیا چھیتر میں ہے وہاں سے ایک مہر اور اُتگیڑ لیگ میں سسانگ کے پرارمبک جیون کے بارے میں کچھ سوچنا ہے ملتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ پہلے سسانگ مہا شامند تھا اس سکھے میں لکھا ہے سری مہا شامند ششانگ دیوش اس سے پردید ہوتا ہے کہ وہ ایک مہا شامند رہا ہے اور اس سے پردید ہوتا ہے کہ وہ موکھر نریز آونتی ورمن کا مہا شامند رہا ہوگا جو کیوں ان کے شمکالین ساسک رہے ہیں آونتی ورمن کا مگر چھیتر کے ایک بڑے بھو بھاگ پر عدکار تھا یہ ہم کو دیو ورناک جو کی بیہار سندر اوتر پرات ہوتا ہے اور وہ کننوج کو دیو گھت سے چھین کر کے اس پر اپنا عدیپت جمانے کے ادیس سے آتا ہے لیکن راج وردھن دوارہ دیو گھت کے بد سے اس کی آشاؤں پر پانی پھر جاتا ہے اور راج وردھن کی سپلتا ششانگ کے لیے ایک کھلی چیتاؤنی ہوتی ہے کہ اب وہ موکھریوں کے راج پر کوئی عدکار نہیں پرابد کر سکتا ہے اسی لیے وہ چھل پور بھاگ دھوکے سے راج وردھن کی ہتیا کرتا ہے اور اس خود دیس کے لیے ششانگ کے راج وردھن کو اپنے شویر میں آمنتر کرتا ہے اور اس سے اپنی بہن کے بیباہ کا پرستا اور رکھ کر کے وہ بشواث میں آ جاتا ہے اور ہتھیار بھی ان سسانگ کے شویر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر دھوکے سے راج وردھن کی ہتیاں ششانگ دوارہ کر دی جاتی ہے لیکن اس کے اس گھنیتے کرپ سے اس کی پریسانی کافی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اتحاس اس کا ترسکار کر دیتا ہے اور ہر سواردھن اپنی بیساس سینہ کے ساتھ اس کے بیردھ یدھ کرنے کے لیے نکل بڑھتا ہے ہر سواردھن کی بیساس سینہ سے بھائیت ہو کر کے وہ بھاگ جاتا ہے اور بنگال میں پہنچتا ہے تو اس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے جیون کے انتیم سامنے میں وہ پناہ سامنت کی استحت کو اپرات کر چکا ہوتا ہے کہ اول کچھ سامنے کے لیے آونتی ورمان کے اپنے تو جو کی 602 اسمی کے آسواد ہوتے ہی ہے اس کے بعد وہ عرب شمی کے لیے اپنی شتنتہ گھوسٹ کرتا ہے اور بنگال دہاوریشہ پر اپنا عدکار کرتا ہے کچھ سامنے تک وہ دچھے میں گوداوری تک اپنے راج کا عبستار کرتا ہے لیکن مدد پر اس کا جو عدکار اپنوں سے نہیں ہو پاتا ہے اور اس پرکار سے وہ بعد میں پھر سے سامن تکیت کو اپرات ہوتا ہے پوریسہ کے گنجام سے 690 اسمی میں اس کے سامن مادھو راج دوتیہ کا ایک تام رلیخ ملتا ہے جس سے گیات ہوتا ہے کہ کچھ سامنے کے لیے وہ ایک سور بھومی ساسک رہا ہے اور اس نے مہاراجہ دھراج کی اپاعت کے ادھارے نے کیا تھا سسانگ کی شن مدرائیں بھی اس کے سوطنت اشتت کا اسٹت کا پرمارد کرتی ہیں اور دکھاتی ہے کہ اس کا چھیتر لگ بھگ بنگال کا ہی چھیتر رہا ہے بنگال کے مدناپور سے اس کے دو تامرپت ملے ہیں جس سے بدا چلتا ہے کہ بنگال کے مدناپور چھیتر کے آسفال بھی اس کا عادیپت رہا ہے تو اس سے یہ آسفال جو ہوتا ہے کہ کچھ سامنے کے لیے سسانگ پوری بھارت کا ایک سکت سالی ساسک بنتا ہے اتحاس میں سسانگ اور ہرز وردھن کے بیچ یدھ کا کوئی شیدہ سنگھرز کا کوئی ساتھ سے نہیں پرابد ہوتا ہے ہم اگر اس کے لیے دیکھتے ہیں تو آر منجسری مولکلپ کے ایک بس لوگ سے بتا چلتا ہے کہ ہرز نے شوم، ارثات اور سسانگ کی رازدھانی پنرو پر آکرمہ کر کے اسے پرازت کیا تھا تتہا اس کو اس کے راج میں ہی رہنے کے لیے بات کر دیا تھا ارثات اسے اس کے راج سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ایک ایسا لوگ ہے جو ہرز وردھن کی اس کے اوپر بیجے کو دکھاتا ہے اس کے علامہ اور کوئی ایسا ساتھ نہیں ملتا ہے جس سے ایسپسٹ ہوتا ہو کہ ہرز وردھن دارہ سسانگ کے اوپر بیجے پرات کی گئی تھی اس لیے اس مدھکالین بہت گرند کے اس اتحاسیتہ کو ہم سندگی کی حیدث سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے اور کوئی ایسے ساتھ سے نہیں ملتے ہیں جو اس کی بیجے کی پشٹ کرتے ہیں فہنشان کے بیبران سے بدا چلتا ہے کہ سسانگ کی امرت 637 ایسوی کے کچھ پہلے ہوئی تھی لیکن اس کی امرت یا اس کا انت کن پریستیوں میں گوا تھا اس کے بارے میں کوئی جانکاری پرات نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بات نشت روپ سے ازپسٹ ہوتی ہے کہ اپنے جیون کال میں حرز اس کے راج پر بیجے نہیں پرات کر پایا تھا اس بات کی پشٹ پوری طرح سے ہوتی ہے سسانگ کے دھاروی جیون کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ سسانگ ایک کٹر سہو دھرم کا انیائی لہا ہے کیونکہ شسانگ کے سکھوں پر نندی اور سیو کیا کرتیاں ملتی ہیں وہ انسان بتاتا ہے کہ شسانگ دورہ بودھ گیا کے بودھ پچھ کو کٹوا گر کے گنگا میں پھنکوا دیا گیا تھا اور اس کے سمیب مندل سے دوتھم پودھ مورد کو ہٹا گر کے ان کی اصطحان پر سیو جی کی پردما کو پردشت کریا گیا تھا اسی پرکار سے پاٹل پودھ کے مندر میں رکھے ایک پاسان آستم جس پر کہ بودھ کے چرنچن اتکر تھے اس کو اس نے گنگا ندی میں پھکوا دیا تھا کسی نگر کے کسی نعرہ کے ایک بیہار سے بودھوں کو اس نے نسکاسد کروا دیا تھا تو اس پرکار سے یہ ایسی عصدیاں ہیں جو دکھاتی ہیں کہ وہ بہت دھرم کا کچھر بھی روتھی ساسک رہا ہے آج منجسری مولکل میں اس کا چترن بہت دروہی کی روپ میں کیا گیا ہے جس نے کی بودھوں کے پبتر اوسیسوں کو جلوا دیا تھا یا بیہار اور سمادھیوں کو نشت کرا دیا تھا تو اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں تو اسے اتحاس میں کچھر سیو اور بہت دھرم کا بھی روتھی بتایا گیا ہے لیکن اگر ہم اتحاسی روپ سے چلتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ شمبھوتا شسانگ کا جو یہ بہت بیرودھ رہا ہے فور سکتا ہے کہ وہ راجنیتی کارنوں سے رہا ہو فور سکتا ہے کہ وہ دھرمک یا دھرماند بکت نہ رہا ہو شسانگ کو بہت بیرودھ شد کرنے کے لیے شمبھوتا ان سانچوں کو اس دھرمکی پسٹکوں میں شامل کیا گیا ہو کیونکہ بہت ساہیت کے علامہ اس کے اس بیرودھ کو اور کسی سانچ میں یا اور کسی پسٹک میں نہیں دکھایا گیا ہے اس لیے اس بیبرانہ کو ہم لوگ پوری طرح سے نسبچے نہیں مان سکتے ہیں پھر حال پراچین بھارت کے اتحاظ میں ششانگ پورتیا ایک آشمبت راجہ اور اپیچھی تساسک رہا ہے اور جس کے بسے میں جانکاری کافی علم رہی ہے اس کے ساتھ اس کے بنس اور اس کے راج کا بھی کوئی بہت بیبرانہ نہیں ملتا ہے اور سسانگ کے بعد ہی سنبھوتا اس کا بنس اور راج دونوں ہی ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں اور اس کی ملت کے پششات اس کے راج کو ہر سوردھندورہ اپنے شام راج میں ملا لیا جاتا ہے اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ نشت روپ سے یہ صدر ہوتا ہے کہ ششانگ اپنے سمجھ میں ایک مہان پوٹ نیتیگ اور سہسی یودھا رہا ہے دنیواد 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 موسیقا دنیا